موسیقی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے فائدے انسانوں کے لئے اس ٹھیم سے متعلق اور اس ٹھیم کے تحت الحمدللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پائنٹیس اپیسوڈ پیش کریں گے الحمدللہ پہلا اپیسوڈ ہمارا چاند سورج زمین کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے اس پر ہم نے پہلا اپیسوڈ پیش کیا اور ہم نے گذشتہ اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کنٹینیو کریں گے اس اپیسوڈ کو ہم کنٹینیو کریں گے اور ابھی کئی باتیں باقی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں کہ کیوں خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ابھارہ ہے غور و فکر کرنے کے لئے چاند پر سورج پر آسمان زمین ان سب چیزوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں انظروا کیفہ بد اللہ القلق غور کرو کیسا اللہ نے کائنات شروع کی ہے اللہ تعالی دعوت دینے غور و فکر کرنے کی اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ چاند اور سورج کو دیکھ کر تم کہیں دھوکے میں نہ جاؤ کہ یہ تمہارے خدا ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں سور جاسیہ سور نمبر پیٹالیس پورٹی فائی کہت نمبر تیرہ چودہ پندرہ میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُ تم اشرف المخلوقات ہو اللہ تعالی قرآن مجید پڑھنے والے کو عزت دے رہے کہہ رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُ آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے غلام ہیں اللہ نے اس کو تمہارے لئے مسقر کر دیا گیا ایک انسان کا جو منٹل بلوک ہے نا وہ توڑا جا رہا ہے کیونکہ انسان کبھی سورج کو بڑا سمجھتا ہے کبھی تارے کو بڑا سمجھتا ہے کبھی پہاڑ کو بڑا سمجھتا ہے کبھی سمندروں کے ملنے کو بڑا سمجھتا ہے چاند کو بڑا سمجھتا ہے اور نتیجے میں بعض اوقات یہ ہے کہ انسان ان سب کے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے غلط فہمی میں آ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اشرف المخلوقات تمہارا اللہ کے پاس درجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے تم کو سجدہ کیا اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات سارے مخلوقات میں اشرف اللہ نے عزت والا بنایا انسان کو اور کہا کہ پوری کائنات جو ہے اس کے سامنے تم نہیں جھکنا بلکہ پوری کائنات کو میں تمہارے کام کے لئے لگا دیا یہ تمہارے لئے ورک کریں گے تمہارے لئے مسقر ہیں انسان کا ذہن کھل گیا جب قرآن مجید نازل ہوا اس وقت پر ہر جگہ پر شرک اور ہر جگہ پر انسان کوئی درختوں کو اور کوئی چاند کو کوئی سورش کو بڑا بنا کر اس کے عبادت کر رہا تھا انسان نے آ کر ذہن کھولا قرآن مجید نے آ کر انسان کا ذہن کھولا اور انسان کا منٹل بلوکٹ اٹھا کہا کہ ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے بلکہ یہ ہمارے لئے کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ فسلت سورہ نمبر فارٹی ون آیت نمبر تھٹی تری تھٹی فورٹ تھٹی فائٹ تھٹی سیس تھٹی سیون میں لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ کہ تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو وَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اور سجدہ کرو تم اس ذات کو جس نے کہ چاند اور سورج کو بنایا ہے یعنی پوری کائنات تمہاری خدمت کے لئے اور تم کس کی خدمت کے لئے ہو تم کس کی عباد کے لئے ہو اللہ انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور نتیجے میں انسان ریسرش کرنا شروع کیا آج آپ دیکھتے ہیں ایسٹرانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جب اسپین کو مسلمان گئے تو ان کو خبلہ جاننے کے لئے بڑی مشکلات پیش آئی تو انہوں نے تدبر کیا غور و فکر کے یہاں تک کہ ایسٹرانومی سبجیکٹ پر سب سے زیادہ تاریخ ملکنے والے کون تھے مسلم تھے کتاب الہند اللہمہ بیرونی کی کتاب مرجع سمجھی جاتی ہے آتی ہے ایسٹرانومی سبجیکٹ کے لئے اور اس سبجیکٹ کو جو ترو تازہ کر کے اور پرے ایسٹرانومی پر اب آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ڈیٹیل پائے جاتے ہیں اس پر ہم نے مکمل الگ سے اپیسوڈ لیے تھے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مسلمانوں کو مسلم اور غیر مسلم کو سب کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اس قرآن مجید پر غور و فکر کرے اور پھر کائنات پر غور و فکر کرے انشاءاللہ اگر ہم ان آیتوں کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو غور و فکر کرنے کے بعد چاند سورج کی کیا پوزیشن بتائی ہے کہ تم اس کی عبادت مت کرو بلکہ یہ تمہاری خدمت کے لئے ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تمہاری خدمت کے لئے تو اب اس کو ہم کو فائدہ اٹھانا ہے تو کیا طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے کیا ہم جادوگری کے لئے فائدہ اٹھائیں گے نعوذ باللہ یہ اس کا غلط استعمال ہوا یہ اس کا مسیوز ہوا ہم اسی طریقے سے چاند کی روشنی اور اسی طریقے سے چاند کے اثرات معلوم کرنے کوئش کریں گے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا سورہ یونس سورہ عید تمر پانچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو ضیابار بنایا روشنی یعنی کہ مؤثر ہے مؤثر ہے اور قمر کے بارے میں کہا متاثر ہے وہ اثر لینے والا اس لئے قرآن مجید میں چاند کے لئے نور کا ورڈ اسی طرح سورج کے لئے اللہ تعالیٰ نے ضیابار استعمال کیا کیونکہ وہ امپیکٹ ڈالتا ہے اور چاند کی روشنی جو ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور زمین پر آ کر اس کی روشنی پڑتی ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر کیا تم اس کی پوجہ یا عباد شروع کر دو نہیں یا اس سے جادوگری کے گر اور اسی طریقے سے انسانوں کو ستانے والے علم سی کو نہیں کہا لِتَعْلَمُو آگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ہم نے فیزس آف مون منائے ہیں ہر مہینے میں فیزس آپ کو نظر آتے رہتے ہیں لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم حساب و کتاب کے لئے آسانی ہو جائے سالوں کے عدد معلوم کرنے کے لئے تمہارے لئے آسانی ہو جائے مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے حق کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ يُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقُومِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لئے اللہ تعالیٰ اس ساری چیزیں تفصیل بیان کر رہے ہیں جو جانتے ہیں یعنی انٹلیکچل ہو پڑے لکھے لوگ ہو تو وہ لوگ جانتے ہیں علم حاصل کرنے کا جس کے اندر شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں مہا پر اللہ تعالیٰ کلیر کہہ رہے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلًا ہم نے دیئے ہیں یہ فیضس آف مون مون کے جو فیضس آپ کو نظر نہ آ رہے ہیں یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بنا ہے اس سسٹم ہم نے دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُنِ الْقَدِيمِ یہاں تک کہ چان کو اللہ تعالیٰ نے ہوتے 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 اس کی روشنی آپ کو چھوٹی نظر آتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خود ایک امزور ہے یہ خود ایک امزور ہے کبھی تو چھپ جاتا ہے کبھی لونہ ریکلپس ہو جاتا ہے کبھی سولہ ریکلپس ہو جاتا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ ان کی تم عباد نہیں کرو گے اس کو یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ خود اپنے اوپر ہونے والے حالات کو یہ بچا نہیں سپا رہے ہیں تو تم کو کیا بچا پائیں گے اس میں سبق بھی ہے تدبر بھی ہے سوچ بھی ہے اس کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری آیتیں رکھی ہیں حساب و کتاب معلوم کر سکتے ہیں سالوں کی ترتیب معلوم کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیاہ تمر ون ایٹی نائن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو چاند کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ جو نظر آ رہا ہے الگ الگ شکل میں فیزس آف مون کے بارے میں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہہ دیجئے یہ تو ٹائم مخرر کرنے کا دریہ ہے موائد مخرر کرنے کا دریہ ہے ایک ٹائم ٹیبل معلوم کرنے کا دریہ ہے لِن ناسی مواقیت لِن ناس اور وَالْحَج حج کب آئے گا روضہ کب آئے گا نماز کب ایک انسان بالغ ہو جاتا بعض اوقات انسان بالغ ہونے کے لیے بعض اوقات ٹائم کے حساب سے سال اور عمر کے حساب سے بھی بعض اوقات اس کے بلوغت کا اندہ لگا جاتا ہے یعنی کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو احکامات شرعی احکامات کا پتا چلتا ہے ان سب کا خلاصہ ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے قرآن مجید میں جو وڑ آیا ہلال چاند کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہلال اور اس کے جمع ہے الْاہِلَّا تب میں آپ کے سامنے ایک نقشہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیتا کہ میں نے گدشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اسپیس ہے جس کے اندر ملینس آف گیلیکزیز ہیں یعنی سو بلین گیلیکزیز پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک ملکی وے گیلیکزی ہے ملکی وے گیلیکزیز کہتے ہیں کہ یہ آسمان میں ایسا لگتا جیتے کہ دودھ میں اگر پانی کو ملا جائے تو جس طریقے سے شکل بنتی ہے اس طریقے سے یہ کائنات میں رونڈ شکل میں نظر آتا ہے اسپیس میں اس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکزی دودھ نوما گیلیکزی اس کے اندر دو سو بلین تارے پائے جاتے ہیں اور اس میں ایک سولار سسٹم پائے جاتا ہے اور وہ سولار سسٹم میں پہلے کہتے تھے نو پلانٹس اب سیندان کہہ رہے ہیں کہ صرف آٹھ پلانٹس پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک زمین اس میں سے ایک چاند اور اس میں سے ایک صورت اب جو اس کی شکل بنتی ہے دیکھیں ایک ایسے فیزس آف مون بنتا ہے یہ روشنی جو بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چاند چھوٹا تھا اور بچے کی طرح بڑا ہو رہا ایسی بات نہیں ہے دراصل اس کو سمجھنے کے لئے ایک چھوٹا تھا میں آپ کے سامنے ایک اندازے کے مطابق ایک سمجھانے کے لئے میں آپ کے سامنے پل کوئش کرتا ہوں ایک ہوئی زمین اور چاند اور ایک سامنے سورج سورج زمین اور چاند اب یہ جو زمین ہے اس کے اطراف میں جو چاند ہے یہ ایسے ایسے چکر لگاتا ہے اس کی طریقے وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کہ اب یہ جو زمین ہے اور یہ جو چاند ہے زمین کے اوپر سات لیئرز پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ارت اٹماسفیر ارت کے زمین کے جو اٹماسفیر ہوتے ہیں اس کے سیون لیئرز پائے جاتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تیس طریقے سے سیون لیئرز پائے جاتے ہیں سیون لیئرز پائے جاتے ہیں اور جو آخری میں جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسپیس کا حصہ اب جو پہلا لیئر ہوتا ہے دمید سے پندرہ کلومیٹر کی اوچائی پر جو لیئر ہوتا ہے پندرہ کلومیٹر کی اوچائی پر جس کو ợات سمجھ آسانی کے ساتھ کہا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو بادل بنتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں آپ کو جو بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ ارشاد فرمایا وَسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجَ خسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خسم کھاتا ہوں اس آسمان کی جس کے اندر رجع لوٹا دینی کی طاقت ہے یعنی آپ جانتے ہیں جو وارٹر سیکل ہوتا ہے یعنی زمین کے اوپر جو پانی پائے جاتا ہے وہ پانی بخارات کی شکل میں وہ آسمان کی طرف جاتا ہے تو یہ جو پروپوسفیر جو پہلا لیر پائے جاتا ہے جہاں پر بادل بنتے ہیں بادل وجود میں آتے ہیں ہواوں کا تعلق توفانوں کا تعلق اور بارش برسانے کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل میں اتاخت دی یعنی مسبب ہے یہ بضاتے خود آپ کو بارش دے رہے کوئی یہ نہ سمجھے جیسے کہ کوئی کہہ دے بادل بابا بادل برسا رہے یعنی بادل کو بھی کوئی آدمی عباد شروع نہ کر دے یہ کہ بھئی بادل بابا ہے نہیں اور اللہ نے بادل کو سبب بنایا یہ پہلا لیر ہوتا ہے پھر پروپوسفیر کے اوپر جو لیر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹرائٹوسفیر اس کے اندر اوزون لیر زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے تو جو سورج کی جو شوائیں ہیں بہت تیز ہوتی ہے زمین پر رہنے والے اس کو سمال نہیں پاتے یہ جو اوزون لیر ہے یہ کیا کر رہا ہے ان آنے والی شوائوں کو اور اس کی جو تمازت اور اس کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے یہ اوزون لیر اور اسی طریقے سے تھرڈ جو لیر پائے جاتی ہے اس کو میسوسفیر کہا جاتا ہے پھر اس کے اوپر جو لیر پائے جاتی ہے چوتھی لیر اس کو تھرموسفیر کہا جاتا ہے پھر تھرموسفیر کے اوپر کی جو لیر ہوتی ہے اس کو کہا تھا ایکسوسفیر پھر اس کے بعد جو چھٹویں لیر ہوتی ہے اس کو کہتے آئونوسفیر آئونز آئونز پائے جاتے ہیں یہاں پر آئونز پائے جاتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی آپ میرا پروگرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹی وی چینلز سیٹلائٹ ریڈیو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں سے وسمای ذات الرجع اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس آسمان کے قسم کھاتا ہوں جس کے اندر واپس پلٹا دینے کی طاقت ہے یہاں سے پانی بخارات کی شکل میں گیا بادل بننا پھر بارش ہو گئی تو بالکل اسی طریقے سے سیٹلائٹ چینلز وغیرہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں جو باتیں جاتی ہیں وہ آسمان سے پھر آئونوس وہاں کے جو آئونس ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا انسان وہاں تک پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے آئونوسفیر وہاں سے پھر واپس آتی ہے آپ کے گھروں تک اس طریقے سے پورا نظام چراللہ نے کیا طاقتیں دیئے آپ اندہ لگا سکتے ہیں اور سب سے آخری جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساتویں لیر ساتویں جس کو کہتے ہیں میگناٹوسفیر اب اس کے بعد جو مرحلے ہیں یہ جو ساتویں مرحلہ ہیں یہ سپیس سے جڑا ہوا ہے یہاں پر جو گیلیکزیس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ پورے ساتویں لیر سے متعلق جو گیلیکزیس پاہتے ہیں سائنس کی عزت سائنس ابھی تک اس کا جو علم ہے یہاں تک پہنچ پایا ہے اور یہ جو سپیس میں ہم کو چاند زمین اور سورج اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بڑی آسانی کہتے ہیں کہ فیضیس آف مون کیسے بنتے ہیں تصور کیجئے کہ یہ زمین ہے اور یہاں پر چاند ہے اور سورج ہے اب اگر چاند کی جب سورج کی روشنی ڈیریکٹ چاند پر پڑتی ہے مان لیجئے کہ سورج کی روشنی آ کر چاند پر پڑی ڈیریکٹ چاند پر پڑی اور اس کا ریفلیکشن ہوا زمین پر تو یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تیرہویں چودہویں چودہویں کا چاند آپ نے سنا ہوگا مکمل روشنی جو پائے جاتی ہے اس وقت پر چاند زمین کے اس حصے پر ہوتا ہے چاند اگر رون لگاتا ہے زمین کے اطراف میں تو جس وقت پر زمین کے بلکل سورج کے بلکل اپوزس سائیڈ میں اگر یہاں پر چاند ہوتا ہے تو مکمل سورج کی روشنی چاند پر پڑ رہی ہے اور اس کی ریفلیکٹ ہو کر روشنی جیسے اینے پر پڑتی ہے اس کے بعد دوسرے آپ پر روشنی پڑتی ہے اینے کی روشنی آپ نے دیکھا ہوگا تو بلکل اسی طریقے سے چاند پر پڑتی ہے اور چاند کی ریفلیکٹ ہو کر زمین پر پڑتی ہے تو یہ چودہویں تیرہ چودہ پندرہ کے وقت پہ آپ دیکھتے ہیں مکمل روشنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب نکلا کہ چاند کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے پہلے دن کا وہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی زمین سورج زمین درمیان میں چاند یہاں پر جاتا ہے بلیک مون یہاں پر سے شروعات ہوتی ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے چاند ایسا ہٹتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں پرس کارٹر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چاند ہوتا ہے اس کا آپ کو کچھ حصہ نظر آتا ہے چمکتا ہوا نظر آتا ہے مکمل آپ کو نظر نہیں آتا اس کے بعد ہوتا ہے کہ میڈ میڈ مند جس کو آپ کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب ادھر سیٹ پر ہوتا ہے تو آپ کو پوری طرح سے مکمل چاند کی روشنی آنے کے بعد پھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اچانک آدھی روشنی باخی رہتے ہیں اور آدھیا پر روشنی نہیں ہوتی ہے تو چاند کبھی ادھر ہوتا ہے چاند کبھی ادھر ہوتا ہے چاند کبھی ادھر ہوتا ہے اور کبھی چاند ادھر ہوتا ہے تو جس وقت پر چاند یہاں پر پائے جاتا ہے تو اس وقت پر آپ کہتے ہیں بلیک مول چاند آپ کو نظر نہیں آ رہا پھر جیسے سے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو یہ چاند کے کچھ حصے پر روشنی پڑتی نتیجے میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہلال ہلال کا مطلب ہوتا ہے جیسے نظر آتا ہے تو لوگ آوال لگاتے ہیں چیخ مارتے ہیں دیکھو چاند نظر آ گیا تو کیونکہ باریک روشنی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور چاند کا کچھ حصہ اسے مل رہا ہے سورج کی روشنی کو چاند کا کچھ حصہ مل گیا ہوتے 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 جیسے سے چاند آگے بڑھتے رہتا ہے سورج کی زیادہ سے زیادہ روشنی پڑتی ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ سورج کی بہت ساری روشنی چاند کو مل جاتی ہے نتیجے میں چاند مکمل طور پر اپنا پورا حالہ بنا کر چودھویں کے چاند کے طرح آپ کو نظر آتا ہے تو یہ وجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ چاند چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے تو قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پچیس جگہوں پر قمر کا وڑ استعمال کیا اور سورے قمر کہہ کر سورہ نمبر چوپن تو مکمل سورے کا نام ہی اللہ تعالی نے قمر رکھ دیا یعنی اس کی اتنی زیادہ احمیت ہے ہمارے مسائل سے ہمارے زندگی کے بودھ و بات سے اتنی زیادہ اس کی احمیت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک سورے کا نام ہی چاند رکھ دیا اور قرآن مجید میں لگ بھگ پچیس مرتبہ یہ وڑ آیا ہے لیکن قمر کو اللہ نے پلورل وڑ استعمال نہیں کیا غور کرنے کی بات یہ ہے قمر کو اخمار کے طور پہ پلورل کا وڑ اللہ تعالی نے استعمال نہیں کیا کہ چاند اپنی جگہ پر ہی ہے ایسا نہیں کہ چاند کئی ہے ایک ہی چاند ہے لیکن زمین کے گھومنے گھومنے میں زمین اپنی جگہ پر روٹیٹ ہو رہی ہے چاند روٹیٹ ہو رہا ہے اپنے حساب سے سورج اپنے حساب سے روٹیٹ ہو رہا ہے یہ گھومنے میں جو روشنی پڑھنے اور نہیں پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے ہم کو نظر آتا ہے کہ چاند کے الگ الگ فیزس نظر آتے ہیں اور کسی ملک میں چاند پہلے نظر آتا ہے ہوریزان یعنی وہ جگہ پر جہاں پر آسمان اور زمین ملتے دکھائی دیتے اس کو کہتے ہیں ہوریزان یعنی ڈپارٹنگ جہاں سے کہ زمین اور آسمان لگتے کہ بھی ہاتھ دونوں کا حصہ الگ ہے ہوریزان جہاں پر چاند ہم کو نظر آتا ہے انسان کو نظر آنے کے قابل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر مہینے کا کیلنڈر بنتا ہے کا مطلب یہ نکلا کہ اگر یہ چاند کا اللہ نے جو سلسلہ بنایا ہے اس کی بنیاد پر جو ہم کو نظر آتا ہے اس کی بنیاد پر کیلنڈر کا فیصلہ ہوا ہے ورنہ چاند اپنی جگہ پر ایک مستقل وجود ہے سورج کا اپنی جگہ پر مستقل وجود ہے زمین کا اپنی جگہ پر مستقل وجود ہے ایسا نہیں ہے کہ چاند چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے یا چاند نظر آتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے چاند اپنی جگہ پر رہتا ہے لیکن انسانوں کو نظر آنے آنے کے لئے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر فرق ہو جاتا ہے اور جو بھی لینگویڈ بنتی ہے وہ انسان کو نظر آنے کے حساب سے ہی بنتی ہے مثال کے طور پر کسی نے احتراز کیا قرآن مجید پر کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج غروب ہوا جیسا عبراہم علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ سورج غروب ہوا یا ایسی طریقے سے چاند چھپ گیا یا ایسی طریقے سے سورج کا طلوع ہونا ہے اب ایک کسی نے احتراز کیا قرآن مجید پر کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اس پار سے نکل کر کوئی چیز دوسیا پر ڈوب رہی ہے یہ تو سینٹیفیکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے سورج اپنی جگہ پر گھومتے رہتا ہے اور چاند اپنی جگہ پر گھومتے رہتا ہے زمین بھی اپنی جگہ پر گھومتے رہتی ہے اور اس کے گھومنے میں ایسا لگتا ہے ہم کو کہ ایک جگہ سے سورج نکل کر دوسیا پر ڈوب رہا ہے اور گویا ہے کہ ایک جگہ کے ایک مرتبہ یہ ہے کہ سورج بالکل غائب ہو گیا جبکہ سورج تو اپنی جگہ پر موجود ہے ایک مستقل روشنی لے کر وہ تو کہیں پر اندھیرے میں جا کر ڈوب کے کہیں غائب نہیں ہو جاتا قرآن مجید میں ایسا کیوں آیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لینگویج بنتی ہے وہ انسانوں کو جو نظر آتی ہے اس کی بنیاد پر لینگویج بنتی ہے مثال کے طور پر آج بھی انگلیش میں آپ دیکھتے ہیں سن رائیز کا ورڈ ہے سن سٹ ہے یہاں تک کہ آج کے جتنے بھی سائنس دان ہیں ان سے بھی آپ جا کر پوچھیں گے سن رائیز کا ورڈ صحیح ہے کیا تو وہ کہیں گے بلکل صحیح ہے سن سٹ کا ورڈ بھی صحیح ہے کیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکل صحیح ہے پھر آپ انتے پلٹا کر پوچھیں گے لیکن سورج تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے چاند تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے زمین تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے کوئی نکل کر ڈوبنا کرنا نکلنا اور ڈوبنے کا مطلب اکلا کہ پھر غائب ہو جا رہا ہے سورج یا کہیں سے کوئی بول کی طرح سورج غروب ہو کر تلو ہو کر پھر غروب ہو رہا ہے پھر اس کا غائب ہو جا رہا ہے یہ جو انسانوں انسان کے تصور میں ایسی بات آتی ہے تو پلٹا کر کیا کہیں گے جو بھی زبان جاننے والے وہ کہیں گے وہ سورج کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے وہ کہیں غائب نہیں ہوتا ہے اور چاند اپنی جگہ پر ہی ہے وہ غائب نہیں ہوتا ہے وہ دراصل چھپنے اور روٹیٹ ہونے کی وجہ سے جو دیکھنے میں چھپتا ہوا اور ہم کو نظر آ رہا ہے یا چھوٹا اور بڑا ہوتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے یا سورج غروب اور تلو ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے انسان کو جو نظر آ رہا ہے دار بات ہے لینگویج اسی اعتبار سے ہی بنتی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ایک عربی زبان میں اور عربی زبان میں انسان بات کرتے تھے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے عرب کے لوگ عربی زبان میں بات کرتے تھے تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور انسانوں کو سمجھانے کے لئے قرآن مجید نازل ہوا تو دار بات ہے انسان جو چیز ان کو جو چیز نظر آتی اپیئر ہوتی ہے اسی طیب کی گفتگو ہوگی اس لحاظ سے جب سنسیٹ کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب سنرائز کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بالکل اسی طریقے سے اگر ذلقرنین کے واقعے میں کہ جب ذلقرنین نے دیکھا کہ سورج جا کر ڈوب رہا تھا پانی میں تو اس کا مطلب یہ کہ پانی میں جا کر غائب ہو رہا ہے وہ آپ کو اپیئر ہو رہا ہے ان کو ذلقرنین کو ایسے نظر آیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی خوم پر وہ تلو ہو رہا ہے کا مطلب ہے کہ ذلقرنین کو ایسا نظر آیا یہ ایک لینگوش کا طریقہ ہے اس سے بڑھ کر اس کے اندر کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کے اندر اعتراض کی کوئی گنجیش نہیں اب یہ جو زمین ہے اور جب چاند بادیخات گھومتے گھومتے اس انداز میں آ جاتا ہے کہ سورج کی روشنی کو رکا دیتا ہے سورج کی روشنی کو رکا ہی دیتا ہے جیسے مثال اگر سورج میرے پیچھے سے مجھ پر روشنی پڑ رہی ہے اور مجھ پر روشنی پڑے گی تو زمین پر کیا پڑے گا سایا پڑے گا تو بالکل اسی طریقے تھے بادیخات چاند اس لیول پر آ جاتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچ نہیں پاتی تو آپ کو ظاہر بات ہے سورج نظر نہیں آتا درمیان میں چاند ہونے کے ویسے تو مکمل جب بلوک ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سولار ایکلپس ہوا سورج گہن ہو گیا اور اسی طریقے سے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ جب چاند گھومتے ہوئے اس پوزیشن میں آتا ہے کہ زمین رکاوٹ بن جاتی ہے زمین رکاوٹ بن جاتی ہے سورج کی روشنی آ کر زمین کو پڑتی ہے اور چاند تک وہ روشنی پہنچ نہیں پاتی گویا کہ زمین کا سایا چاند پہ پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس یہ کچھ باتیں تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے خصف القمر کہہ کر قرآن مجید میں آیا ہے تو اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ حلال کا مطلب کیا ہے فیزس آف مون کا مطلب کیا ہے لونار ایکلپس کا مطلب کیا ہے سولار ایکلپس کا مطلب کیا ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیوں اسلام میں روزے کی جو بنیاد رکھی گئی لونار کیلنڈر پہ کیوں رکھی گئی سولار کیلنڈر پہ کیوں نہیں رکھی گئی اور اس طرح کی بہت سارے سوالات جو چاند اور سورج سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے اگلے اپیسوڈ میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن اور صحیح احادیث پر تدبر کرنے تو فیطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہل قل ہی مواقعیت للناس والحج بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل العقد تم اللسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجالاتا ہوں بے پایادرود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک سے فائدہ انسانوں کے لئے اس تھیم سے ریلیٹڈ الحمدللہ پائنٹیس اپیسوڈ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا اس میں تھا الحمدللہ تین اپیسوڈ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے بی فضل اللہ ہی و بی منی ہی و کرمی ہی و توفیقی کہ اللہ کے توفیق اور اس کے فضل سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہے ہم نے سعادت حاصل کی ہے تا چوتھا اپیسوڈ ہے جو میں آپ کے سامنے اس تھیم کے تحت چاند سورت اور زمین کا رمضان و مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس پر جو اعتراضات جو سوالات اور جو اشکالات ہوتے ہیں الحمدللہ اس کو ہم سائنٹیفیکلی جو اشکالات اُبھرے ہیں آج کے زمانے میں ان کے جوابات دینے کیا آپ کے سامنے الحمدللہ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ عیدے ہو رہی ہیں کہیں پر ایک دن کے بعد عید ہو رہی ہے تو کہیں پر دو دن کے بعد عید ہو رہی ہے تو ہم پورے مل کر ایک کیلنڈر ہی کو فالو کریں لازم کر دیں اگر تو کیا یہ ممکن ہے یا اسی طریقے سے اور اگر کوئی فالو نہیں کرتا ہے تو کیا اس میں شریعت کے لئے گنجائش ہے یا نہیں ہے یا اسی طریقے سے scientificalی کیا اس کے پرابلنس اور کیا اس کے سولوشن پائے جاتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث جو کہ اساسی ہمارا اصل مزدر ہے مسئلہ حل کرنے کے لئے تو اس سے ہمیں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ سومو لرؤیتی ہی آپ نے کہا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سات ایک ہزار نو سو آٹ ایک ہزار نو سو نو سومو لرؤیتی ہی کہ تم حلال کو دیکھنے کی بنیاد پر روضہ شروع کرو اب ایک ہی دن میں پورے ممالک میں یہ حلال نظر آ جائے یہ ایمپوزیبل ہے سائنٹیفکلی نوٹ پروون ایسا کوئی پروپ نہیں پایا تھا کہ ایک ہی دن میں سارے ممالک میں ایک ہی دن میں سب کو وہی چاند جو نیومون ہے نظر آ جائے اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ نے حکم دیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو جو حلال نظر آتا ہے آپ کے ایریے میں اس کے حساب سے آپ کو فالو کرنا ہے یہ معنی بھی اس کے اندر نکلتا کا مطلب یہ نکلا کہ اگر مان لیجئے کہ ہم نے کسی ملک کو فالو کرنے کا فیصلہ کر دیا جو ہمارے مطلع کے جو ہمارے زون جو زون بنائے گئے ایریاز بنائے گئے الگ الگ ایریہ کہ اس ایریے کے تقریباً جو ممالک پائے جاتے ہیں ان سب کو چاند ایک ہی وقت پہ نظر آتا ہے جبکہ دوسرے ایریے کے لوگوں کو جن کا جیسے سورج کے ٹائم زون نہیں ہوتے تو بالکل اسی طریقے سے چاند کے بھی الگ الگ ایریہ بنا دیا گئے ہیں مطلع کہتے بارتے ہیں جس کو اختلاف المطالع کہتے ہیں کہ ہریزان پر جو چاند نظر آتا ہے کہ کہیں پر ایک دن پہلے نظر آتا ہے ایک دن کا فاصلہ ہوتا ہے دو دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو یہ جو فاصلہ جو سینٹیفیکلی اللہ تعالی نے ایسا سسٹم جو بنایا ہے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہلال کو دیکھنے کی بنیاد پر تم روضہ رکھو اب اگر مان لیجئے کہ میں انڈیا میں رہتے ہوئے اگر میں کوئی ایسے ملک کو فالو کرنے جاتا ہوں جو کہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے وہاں کا مطلع میں چاند نظر آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر گویا کہ مطلب یہ نکلا کہ فیوچر میں جب عید کا ٹیم آئے گا اور میں نے اسی ملک کے حساب سے اگر میں نے عید منالی جبکہ میرے اپنے ایریے کے حساب سے چاند ابھی عید کا نظر ہی نہیں آیا میں نے دوسرے ایریے کا چاند کو فالو اگر میں نے کر لیا تو مطلب کیا نکلا میں اپنے ایریے کے حساب سے جو چاند ابھی اٹھائیس ستہائیس ماہ چاند اٹھائیس ماہ چاند میرے ایریے کے حساب سے اگر مان لیجئے ابھی میرے پاس مہنہ ختم ہی نہیں ہوا ہمارے ایریے کے چاند جو نظر آتا ہے میں اپیر کے چاند تو ایک ہی ہے لیکن اپیر ہونے کے حساب سے ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے آپ خیال رکھیں چاند الگ الگ نہیں ہے چاند تو ایک ہی ہے تو کہیں پر نیا مون نظر آنے کے لئے دو دن لگ جاتے ہیں تو یہ جو اپیر ہونے کا جو مسئلہ ہے ہلال کا مسئلہ میں خمر کی بات نہیں کر رہا تو اب یہ جو فرق آ جاتا ہے میں اپنے ایریے کے حساب سے اگر دیکھوں تو یہاں پر ابھی مہنہ رمضان کا ختم ہی نہیں ہوا دوسرے ایریے کے نیو مون کو جہاں پر نظر آیا اس کے حساب سے اگر میں فالو کرتا ہوں تو مطلب یہ نکلا کہ ابھی رمضان مبارک کے دو دن یا ایک دن ابھی باقی ہیں میرے ایریے کے حساب سے اور میں کھا پی رہا ہوں تو کیا رمضان مبارک کے ہوتے ہوئے میں کھا سکتا ہوں کیا میں پی سکتا ہوں یہ مسئلہ ہے اصل میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کیات نمبر ون ایٹی فائی میں اللہ تعالیٰ کہا کرے فمن شہدہ منکم شہرہ فلیسوم کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پا لے اب میرے ایریے کے حساب سے تو ابھی مہینہ چل رہا ہے میں دوسرے ایریے کے حساب سے اگر میں نیومون کو فالو کر لیتا ہوں سعودی عرب کے حساب سے اگر میں فالو کر لیتا ہوں تو ایسے وقت پر مان لیجئے کہ میرے ایریے کے حساب سے وہاں پر مہینہ ختم ہو گیا اور میں نے ان کے ساتھ عید منا لی لیکن میرے مہینے کے حساب سے تو ابھی رمضان مبارک ختم نہیں ہوا اب میں اگر اس میں کھاتا اور پیتا ہوں تو تصور کیجئے کہ کیا مسئلہ ہو جائے گا رمضان مبارک میں روضہ رہنے کے بجے ایک یا دو دن ہم کھا پی رہے دوسرے ایریے کا حساب کرتے ہو جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے فمن شہیدہ منکم الشہرہ فلیسم تم میں سے کوئی اگر اس مہینے کو پالے ہمارے ایریے کے حساب سے تو مہینہ ابھی چل رہا ہے اگر میں کھاؤں گا اور کیوں گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلیسم کہہ رہے اس میں تو روضہ رکھنا ہے لازم ہے باجب ہے پرد ہے نمبر ایک یہ مسئلہ اٹھتا ہے اس وجہ سے علماء اکرام نے کہا کہ ایریے کے حساب سے تم نے ٹائم مات لیا دن میں دوہر کی نماز انڈیا میں الگ ٹائم پہ ہوتی ہے جبکہ آپ سوجہ رب جاتے ہیں تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ سب لوگ ایک ہی ٹائم پر دوہر پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر امریکہ میں تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت پر رات کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا لوگ رات میں روضہ رکھیں گے سعود عرب کا خیال کرتے ہوئے یا وہ ملک جہاں پر امریکہ میں مان لیجئے چاند نظر آیا اور اس سے پہلے کسی ملک میں اگر نظر آ گیا جو بہت دور کے ایریے کا ہے اگر وہ فالو کریں گے تو کیا رات میں روضہ رکھیں گے بلکل ممکن نہیں ہے بلکل ممکن نہیں ایک ہی دن میں سب جہا پر چاند نظر آ جائے ایسا بھی ممکن نہیں ہے اور اگر ایک جگہ کے ایریے کا فالو کر کے اگر آپ فالو کرنے لگیں گے تو آپ کے ایریے کا جو نیومون ہے پھر اس کا کون خیال کرے گا کیوں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نیومون جو اللہ تعالیٰ آپ کو اپیر کر آ رہے ہیں پھر اس کے حساب سے کیا مسئلہ بنے گا تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے اگر دوسروں کے حساب سے آپ چاند فالو کرنا شروع کر دیتے تو پھر سورج کے مسئلے میں بھی ایسا کیوں نہیں کرتے آپ نماز آپ سورج کے حساب سے اپنے ٹائم زون کے حساب سے آپ ٹائم باتنے تھا میں نے کہا رہے سے پہلے کے اپیسوڈ میں 360 ڈگریز میں ٹائم زونز باتے گئے ہیں اور لانگیٹیوٹ جیسا ہر ایک لانگیٹیوٹ لائن سے اگر آپ دوسری لائن تک جاتے ہیں تو تقریباً کیا ہو جاتا ہے چار منٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے چار منٹ کا فرق ہو جاتا ہے اور اگر آپ پندرہ لانگیٹیوٹ تک سفر کریں گے تو آپ کے اندر تقریباً ایک گھنٹے کا فاصلہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ زیرو سے لے کر ٹونٹی فور آورز کا تک فاصلہ ہو جاتا ہے جب سورج کے ٹائم زونز کو آپ نے ایکسپ کیا ہے ڈیجس کر لیا ہے اور دوسرے ملک جس کو آپ جہاں کے ملک کو فالو کر کے آپ کیلنڈر کو فالو کر رہے وہاں کے ٹائم کے حساب سے آپ نمازوں کے ٹائم مخرن نہیں کر رہے ہیں تو پھر چاند کے لئے اسرار کرنی کے وقت یہ جو پرابلم اٹھ رہے ہیں مثال کے طور پر اور ایک بھی پرابلم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمی صحیح بخاری حدیث نمبر 1907 میں پورے ملک روضہ رکھو اور پورے ملک روضہ توڑو مان لیجئے آپ نے جس ملک کو فالو کر کے وہاں کے حساب سے آپ نے روضہ شروع کر لیا تو ختم کیسے کریں گے آپ مان لیجئے اگر آپ نے سعودی عرب کو فالو کیا تو وہاں کے حساب سے اگر آپ فالو کر رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں آخری دن جب آئے گا جب آپ کو روضہ چھوڑنا ہے سعودی عرب کے حساب سے اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ہیں انڈیا کے تو آپ کو کتنا فرق ہو جائے گا تقریباً دھائی گھنٹے کا فرق ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس سورج غروب ہونے کے تقریباً دھائی گھنٹے کے بعد وہاں پر سعودی عرب میں سورج غروب ہوتا ہے تو ایسے ویسے ہم کھائے پیے بغیر دھائی گھنٹے تک اسی طرح رہیں گے ایک ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے یا وہ ملک جہاں پر رات پائی جاتی ہے تو وہ لوگ کس طریقے سے اس کو فالو کریں گے سامہ ابن تحمیر حمد اللہ علیہ نے بڑا پیارا نکتہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہا کہ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے سومو لیرویتی ہے کہ حلال کو دیکھ کر تم روضہ رکھو اور حلال کو دیکھ کر روضہ چھوڑو تو اس میں تین معنی پائے جاتے ہیں حلال کے ورڈ پر اگر آپ بور کریں گے اسی طریقے سے شہر رمضان اللہ سورہ بخراہ سورہ نمبر دو قیاد نمبر ون ایٹی فائی میں جو بتایا گیا اس کے اندر کا شہر شہر کا مطلب ہے شہرت پا جانا حلال کا مطلب ہے دیکھنے کے بعد وہ بات کا پاپلر ہونا سپریڈ ہونا لوگ اعلان کرتے ہیں چیخ مارتے ہیں خوشی تھے کہ چلو نظر آ گیا تو ایک ہے چاند کا نظر آنا دوسرا ہے اس چاند کی خبر پھیل جانا تیسرا ہے کہ اس کا شہرت پا جانا مشہور ہو جانا لوگوں کے درمیان ایسے وقت پر رمضان مبارک شروع ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہونی چاہیے اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے اگر کسی ایک آدمی نے چاند دیکھا کسی آدمی نے چاند دیکھا لیکن اس کے چاند دیکھنے کی شہادت کو مہا کے حاکم نے یا خاضی نے اگر رت کر دیا تو ایسے وقت پر کیا کرنا چاہیے وہ آدمی جس نے چاند دیکھا اس کو یقین ہے میں نے چاند دیکھا لیکن شریعت میں کسی کے گواہی خبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی نماز کا پابند ہو شریعت کا پابند ہو یعنی کہ وہ آدمی امانت دار ہو اور وہ آدمی قویون فی النظر یعنی کہ اس کی خوت والی نظر ہونی چاہیے لیکن کسی وجہ سے بہرحال وقت کا حاکم خاضی کہتا بھئی اس گواہ کو میں ماننے کے تیار نہیں ہوں حالانکہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جس نے دیکھا ہے اس نے تو چاند دیکھا اگر اس کے حتاب تے اگر یقینی طور پر اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو کیا اکیلے وہ روضہ رکھے گا جبکہ پوری قوم روضہ نہیں رکھ رہی کیونکہ خاضی نے تو اس کی گواہی کو نہیں مانا ہے تو اس پر ابن تیمیر حمد اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اجتماعیت کا ساتھ دے اور اس کی شہادت یا گواہی جو رد ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دیکھنے کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے کا مطلب نکلا کہ چاند کو دیکھ لینے کے ساتھ ایکسپٹ ہونا ضروری ہے سپریڈ ہونا ضروری ہے قوم میں مقبول ہونا ضروری ہے اسی کو شہر کہا گیا اور یہی اجتماعیت کا فیصلہ اور اسی طریقے سے نظام اور کوئی سسٹم چلا جا سکتا ہے ورنہ افرا تفریقہ ماحول پیدا ہو جائے گا مطلب کیا نکلا ایک آدمی نے اسی ایریے میں جس ایریے ایریہ دون جو بنا گیا اسی کے اندر ہی چاند دیکھا تب بھی اگر رد ہو جائے تو اس کو کہا گیا کہ تم قوم کے مطابق چلو اجتماعیت کے مطابق چلو وَالصومَ يَوْمَ تَصْعُمُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْتِرُونَ کہا گیا تو اب دوسرے ایریے میں اگر نظر آتا ہے اور اس کے حساب سے آپ فالو کرنے جاتے ہیں تو کئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں خاص طور سے اگر اجتماعی طور پر اس ایریے کے لوگ دوسرے ایریے کا اگر لینا نہیں چاہتے تو ایسے وقت پر ہم کو اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے جو میجارٹی آف دی پیپل ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹائم زون میں اگر باٹا جاتا ہے تو یہ خلاف اقل بات نہیں ہے نہ خلاف سائنس بات ہے بلکہ سائنٹیفیکلی اور اقلی اعتبار سے یہ بلکل صحیح ہے بلکہ شروعی اعتبار سے بھی اگر ٹائم زون آپ ایریے کے حساب سے اگر آپ الگ سے باٹتے ہیں تو ابھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیرانوے میں قرائب رضی اللہ تعالی جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہ وہ جب سیریا سے لوٹے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے روضہ کب شروع کیا کہا کہ فلا فلا دن کہا کہ سیریا کے لوگوں نے تو اس سے پہلے شروع کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پلٹا کریے نہیں کہا کہ پہلے جہاں پر نظر آ گیا ہم اس کو فالو کر لیں گے ایسا نہیں کہا بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم کو حکم دیا گیا اس طریقے سے فالو کریں گے تو صحابی کا فہم یہ بتلا رہا ہے کہ ان کو جو نظر آیا ان کے ایریے میں اگر وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اگرچہ کہ دوسری جہاں کے خبر مل چکی ہے تب بھی اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ البان رحمت اللہ علیہ نے شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی کسی ایک چیز کو فالو کر کے پورے دنیا کے ممالے جمع ہو جاتے ہیں تو جائد ہے لیکن کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے جب تک اتحاد نہیں ہوتا اپنے اپنے ایریے کے حساب سے وہ اتحاد کے ساتھ چلتے رہیں مطلب ہے کہ گنجائش ہے شریعت میں صحابہ کے فہم سے ہمیں گنجائش ملتی ہے تو مصطح الحمدللہ آسان ہو گیا یعنی مطلب ہے کہ چاند تو ایک ہی ہے لیکن اپیر ہونے کے اعتبار سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ حجرِ اسوط تو ایک تھا لیکن اس کو رکھنے کے لیے خبیلے کے مختلف خبیلے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حجرِ اسوط کو کون جڑائے گا تو خبیلے والوں نے اختلاف پیدا کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت اپنائی کہ جس کی وجہ سے حجرِ اسوط بھی کعبے میں جڑ گیا اور نتیجے میں پورے خبیلے والوں میں بھی اتحاد ہو گیا تو بالکل اسی طریقے سے ہم کو بھی لوٹنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لوجک کی طرف اور اجتماعیت والا کام ہم کو کرنا چاہیے جو کہ شریعت سے جو چیز ثابت ہے اختلاف مطالعہ کا الگ الگ ایریے کے نیو مون کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ شریعت سے کوئی ٹکراو والی بات نہیں ہے اور اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی مضائقہ والی بات نہیں ہے اجتماعیت کی بھی بڑی اہمیت ہے عید کی جہاں پر اہمیت ہے ساتھ میں اجتماعیت اور اتحاد کی بھی بڑی اہمیت ہے اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو astronomical evidences ہے calculation ہے یا computing ہے یعنی کہ جو حساب و کتاب astronomical انداز میں لگائے جاتے ہیں بعض لوگوں یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم فلاکیات کے حساب سے کوئی calendar بنالیں مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا ہم یہ چاند دیکھنے اور نا دیکھنے کی بنیاد پر جو پیسلے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کیوں نہ ہم astronomical evidences یعنی مثال کے طور پر حریضان پر چاند آنے کے بعد پہلے تو اپیر نظر آتا کیونکہ بہت ہی کمدور اور اس کی روشنی بہت کمدور ہوتی ہے لیکن اپیر ہو کر جب نظر آتا ہے ہمیں تو پہلے دن جو نظر آتا ہے تو ہمارے پاس دیکھنے کے خابل ہو جاتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کے خابل ہو جاتا ہے جبکہ اس سے پہلے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو وہ حریضان پر آ چکا ہے لیکن ہم کو اپیر ہونے میں ایک دن لگتا ہے اور ہم اسی کو بنیاد بناتے ہیں جبکہ astronomical evidences اور اس کے calculation کے حساب سے روضہ ایک معنی میں ایک دن پہلے شروع ہو جائے گا اور اس کے حساب سے ایک دن پہلے رمضان مبارک ختم ہو جائے گا تو فلکیات کا حساب بلکل الگ ہے اور دیکھنے کے حساب سے اگر آپ چلتے ہیں تو بلکل الگ ہے تو بعد لوگ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں آج کے دور میں کہ کیوں نہ ہم astronomical evidences کے حساب سے چلے اور بلکل total ایک سال بھر کا متعین ایک کیلنڈر بنا دے دراصل یہ مشورہ acceptable نہیں ہے مشورہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہر اچھا لگنے والا مشورہ خبول کیے جانے کے لائق نہیں ہوتا خابل نہیں ہوتا اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مشورہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو قیعت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے الاحلہ کا وڑ استعمال کیا یعنی کہ چاند کو دیکھ کر روضہ شروع کرو چاند کو دیکھ کر روضہ ختم کرو الہلال کو دیکھ کر یسعلونکانی الاحلہ حلال حلال کا پلورل ہے الاحلہ یعنی آپ کو جب اپیر ہوتا ہے اس کے حساب سے شروع کرو اور اگر اپیر ہونے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے بادل ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں آپ کو نظر نہیں آتا کسی کو بھی نظر نہیں آیا مان لیجئے تو سمپل 29 کے بجائے 30 دیس مکمر کرو شابان کے فَأَكْمِلُوا عِدَّتَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ شابان کے حکمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعود حدیث نمبر 2318 کے اندر کہا گیا کہ شابان کے تیس دن کو مکمل کرو یعنی مہینہ 28 کا نہیں ہوتا اسلام اعتبار سے نہ 31 کا ہوتا ہے یا تو 29 کا ہوگا اگر بادل آ جائے نظر نہ آئے تو ظاہر بات ہے 30 کا ہوگا پھر اس کا 31 کا نہیں ہوگا پہلا دن شمار ہو جائے گا رمضان مبارک کا اس طریقے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے درمیہ آپ اتنی پیشن گوئی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے اللہ سبحانہ وتعالیہ جو کہ خالق ہے آپ چاہتے تو یہ بتا سکتے تھے کہ اگر تم کو نظر آنے میں مشکلات پیدا ہو جائے تو ایسا وقت پر تم کیا کرو کہ ایسٹرانیمکل ایویڈنس کے ذریعے سے تم کام کرو ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس کا مطلب اکلا کہ جو ورڈ شہر ہے شہرت پا جانا لوگ دیکھنے کے بعد حاکم کا ایکسپ کرنا سپریڈ ہو جانا میسیج لوگوں کو نظر آنا اپیر ہونا یہ جو ورڈ آئے ہیں ہلال کے لیے دیکھنے کے لیے دکھنے کے لیے یہ ورڈ ایسٹرانیمکل ایویڈنس کے حساب سے جو کیلنڈر بنا کر مشورہ دیا جا رہا ہے بلکل دونوں میں مل نہیں کھاتا لہذا یہ مشورہ نہیں مانا جائے گا نمبر سیکنڈ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو ایک ہزار نو سو سات ایک ہزار نو سو آٹ ایک ہزار نو سو نو میں جو کہا سومو لی رویت ہی کہا سومو لی وجود ہی نہیں کہا کہ چاند اپنی جگہ پر ہے جا کر چاند کو دیکھ لے کر آگے اور بولے بھر روضہ شروع ہو گیا چاند تو اپنی جگہ پر ہی رہے گا چاند چھوٹا بڑا جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے آنکھوں کی اور ہماری وجہ سے ورنہ چاند چھوٹے بچے کی طرح پائدہ ہونے کہا بڑا ہو کر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں چاند اپنی جگہ پر ہے سورج اپنی جگہ پر ہے زمین اپنی جگہ پر ہے لیکن روٹیٹ جو اس سسٹم سے ہو رہے ہیں کہ سورج کی روشنی جو جا کر چاند پر کبھی پڑتی ہے تو کبھی اس سائٹ پر پڑتی ہے کبھی اس سائٹ پر پڑتی ہے کبھی مکمل پڑتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چاند کا ایک کنارہ کبھی اس کی روشنی وہاں نظر آتا ہے کبھی دوسرا کنارہ روشنی میں نظر آتا ہے کبھی مکمل چاند روشنی میں نظر آتا ہے مطلب یہ ہے کہ روشنی پڑھنے اور نا پڑھنے میں ہم کو دکھائے دینے کی وجہ سے فیضت نظر آتے ورنہ بزاتے خود چاند چھوٹا سے بڑا نہیں ہوتا تو اس لئے سومو لی وجود ہی نہیں کہا گیا کہ اس کے وجود کی وجہ سے تم روضہ رکھنا شروع کرو نہیں کہا سومو لی ولادت ہی جب حریدان پہ چاند پیدا ہو جاتا ہے تو تم روضے شروع کر لو بھی نہیں کہا گیا سومو لی روئیتی تم کو اپیر جو ہوتا ہے نظر آتا ہے سائٹنگ آف دا مون اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے اسی لئے عرب کے ایک آسٹرونمر ہوای اور خلابہ نے کہا کہ چلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور وہ آسمان میں جا کر انہوں نے تصویر جمع کی اور باخیدہ سارے آلات کے ذریعے سے انہوں نے کیپچر کرنے کوئش کی اور کہا کہ بھئی حریدان پر جو چاند پیدا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہا کہ اتنا لمبا سفر ہوا میں کرنے کے باوجود بھی خلا میں کرنے کے باوجود بھی جو حریدان پر جو چاند پہلے پیدا ہوتا ہے بعد میں انسانوں کو جو نظر آتا ہے تو کہا کہ وہ اتنا ضعیف اور اتنا کمدور اس کی دکھائی جانے میں اتنا مشکل ہے کہ عام انسان زمین پر رہ کر تو اس کو عام انسان زمین پر رہ کر تو اس کو سمجھنا مشکل ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اِنَّا اُمَّتٌ اُمِّيَّتٌ کہا کہ ہم ایک امی خوم ہیں اور ہم کو لکھنا پڑھنا دیکھ کر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کہا کہ اَشْشَهْرُ حَاقَدَا اَشْشَهْرُ حَاقَدَا پھر آپ نے کہا اَشْشَهْرُ حَاقَدَا پھر آپ نے کہا کہ لیکن اگر بادل ہو جائے تو تم پھر تیس دنوں کو مکمل کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا اس کا مطلب یہ نہیں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کا یا اسلام کا درجہ گرائے جا رہا نہیں کہ ہم پڑھ لوگ ہیں ہمارا کوئی مقام نہیں یہ مطلب نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے سمپل لوگ ہیں کہ اسلام is very simple اور اسلام کو فالو کرنا ایک عام عدمی کے بھی بس کی بات ہے اگر ہم کہیں گے کہ ایسٹرونمیکل کامپیوٹیشن یا اسی طریقے سے ایسٹرونمیکل ایویڈینسز یا اسی طریقے سے ایسٹرونمیکل اگر کیلکولیشن کے حساب سے تو پھر اسلام صرف پڑھے لکھے لوگوں کا مدھب ہو جائے گا جبکہ اسلام تو پورے انسانوں کو جہانم کے عقصے بچانے کے لئے آیا یعنی کہ very simple religion ہے اور آسانی کے ساتھ able to follow جس کو فالو کرنا بہت آسان ہے ہمارے لئے ہمارے روز مرہ زندگی میں سمجھنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے تو شریعت نے کہا کہ وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے حلال خمرنی کا حلال تو اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلے کر سکتے ہیں تو دنیا میں گاؤں میں رہنے والوں کے لئے بھی حساب و کتاب کرنے والوں کے لئے بھی چاند کے اعتبار سے عام انسانوں کو سمجھنا بہت ایزی ہے بنیزبت اس کے کہ دوسرے کوئی اور راستے اپنائے جائے تو اسی طریقے سے astronomical evidences کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہم ایک امی امت ہے امی یعنی کہ very simple اور اسی طریقے سے حلال کا وڑایا ہے سومو لی رویتی ہی کا وڑایا ہے ان سارے دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے چاند کا دیکھنا شہرت پا جانا اور اس کا حاکم سے accept کیے جانے کے بعد وہ spread ہو جانا یہ ہمارے لئے خابل قبول ہے اور یہی scientific ہے اور یہی اقل اعتبار سے بھی آسانی ہے اس کے اندر بھی اور عمل کیے جانے کے بھی خابل خابل ہے یہاں پر تیسہ سوال اٹھتا ہے تو کیا پھر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اگر کوئی چاند کو دیکھنا چاہتا ہے تو کیا ممنوع کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا آلات استعمال ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے نہیں ہم جو اپنے سادھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ٹیلیسکوپ ایک دریعہ ہے ایسا تو نہیں کرنے کہ آپ ہوریزان میں جا کر یا چاند کو اپنی اصلی شکل میں جو ایریے میں پایا تھا وہاں تک چلے جا رہے ہیں نہیں آپ زمین پر رہتے ہوئے یا عام زمین کے حصے پر رہتے ہوئے آپ ٹیلیسکوپ کے دریعہ سے جو چاند ہوریزان پر نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے آپ آسانی کے لئے ٹیلیسکوپ کا استعمال کر رہے ہیں اگر کوئی ٹیلیسکوپ کا استعمال کہتا ہے کہ بھی غلط ہے تو پھر اینک لگا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے آپ اینک جب لگاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لئے آسانی ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ اینک کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسٹرانیمکل ایویڈنس کی بنیاد پر جاتے ہیں تو دراصل یہ غلو ہے سورہ نساس امبر چارکیات تمر ون سیونٹی ون میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا حلال کتاب اللہ تغلو فیدنکم اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما ایاکم والغلو کہ تم ایکسس اور ان ریلیجن یا اسی طریقے سے ایکسٹرمیزم میں جانے سے تم بچوں کہا گیا اور بھی کئی سوالات ہیں جو چاند سورج اور زمین اور رمضان مبارک سے متعلق ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں اس کے کچھ جوابات دے کر پھر اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ ہم کو رمضان مبارک کا کیسے ہمیں استقبال کرنا چاہیے اس پر میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کو میں معلومات دوں گا اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن و صحیح احادیث پر تدبر کرنے اس کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیہ عطا فرمائے اور اس رحمہ استخامت اور صبر سے ہمیں کاملے توفیتہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين